دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گمبد خزرہ کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی آخ ترستی ہے اس گمبد خزرہ کی تعمیر کس نے کروائی تھی اسے کس نے بنوایا تھا کس کی نگرانی میں بنوایا تھا کب بنوایا تھا اور کتنے دنوں میں بنوایا تھا ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک جرو دیکھئے گا اس کی بلکل مت کرنا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی جس ارتگل گازی سیریل کو آپ اتنی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پیدا کیا اسی ارتگل گازی کی اولادوں میں سے ایک سلطان نے اس ہرے گمبد کو بنوایا تھا اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی گمبد نہ تھا ترکوں نے جب مسجد نوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو یہ اعلان کروا دیا کہ ہمیں ماہر کاریگروں کی ضرورت ہے یہ اعلان سلتے ہی دنیا کے ماہر سے ماہر کاریگر ترکی میں جمع ہونے شروع ہو گئے لہٰذا استامبول سے باہر ایک شہر تیار کیا گیا دنیا بھر سے آنے والے مشہور آرکیٹیکٹ کو رہا گیا اس کے بعد اس وقت کے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے انہوں نے سبھی آرکیٹیکٹ کو کہا کہ اپنے تمام بچوں کو اپنا فند سکھائے اور ہر ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے جب یہ بچے تیار ہو گئے تو تقریباً پچیس سال کے بعد ایسے نوزوانوں کی جماعت تیار کر لی گئی جو کی اپنے فند کے ماہر تو تھے ہی ساتھی حافظ قرآن بھی تھے ان سبھی کی تعداد لگ بگ پانچ سو کے اوپر بتائی جاتی ہے اسی دوران ترکوں نے پتھر کی ایک خان کی دریافت کی جنگلوں سے لکڑیاں منگوائی گئی اور شیشے بھی پہنچائے گئے جب یہ سارا کا سارا سامان مدینہ شریف پہنچایا گیا تو یہ عالم تھا کہ مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی اور وہاں پر یہ سارا سامان جمع کیا گیا تاکہ اس سامان کی وجہ سے حضور کو کوئی گستا کی نہ ہو سکے دوستو جب گمد خزرا کی تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد نوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ عالم تھا کہ اگر کوئی پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا کاٹنا پڑتا تو مشتری اسے وہی پر نہیں کاٹتا بلکہ اس ٹکڑے کو اس بستی میں لے جا کر وہی پر کاٹا چھاٹا جاتا تھا اور پھر دوبارہ سے مسجد نوی تک کمپلیٹ کر کے ہی لائے جاتا تھا اگر کسی چیز میں دس بار کریکشن کرنا ہوتا تھا تو دس بار ہی بستی میں لے جایا جاتا تھا اور روزہ رسول کے چاروں طرف پردے لگا دیے گئے تھے تاکہ مٹی اور دھول وغیرہ داخل نہ ہو سکے پندرہ سال لکاتار کام چلا وہ بھی عدب اور احترام کے ساتھ اتنا احترام کی ہر کاریگر باوضو ہوتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا عدب احترام کسی دوسری امارت کو بنانے میں کیا گیا ہوگا دوستو ایسی شاندار سلطنت کا ختم ہونا ہمارے لیے ایک کالے دن جیسا ہے کمنٹ میں سبحان اللہ جرور لکھیں